سلام علیکم عزیز طلب و طالبہ سربد ستار خانیس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے پینت اردو بورڈ انتہان پرچا مارچ دوہزار تیس سسی بورڈ دوہزار تیس مارچ کا سسسی بورڈ کا پرچا ہے چلی شروعات کرتے ہیں سوال نمبر ایک کا علیف ہے حصہ ایک ہے نصر کل نمبرات اٹھارہ درجہ زیل درسی اختباس کا بہور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمی اہدایت کے مطابق مکمل کیجئے بابا سے کہانی سننے کے لیے بولا کی تیاروں سے متعلق شب کی خاکر مکمل کیجئے اس کا جواب ہے چار پائی پر بستر بچھانا ایک طرف تکیہ رکھنا چار پائی پر چڑھنے کی کوشش کرنا آدھا گھنٹہ پہلے کھانا نکالنے پر اسرار کرنا یہ تو بھولا ہی جانتا ہوگا کہ اس نے دوپہر کے آنے کا انتظار کتنا انتظار کیا بولے کو اس بات کا علم تھا کہ بابا جی کے کہانی سنانے کا وقت وہی ہوتا ہے جب وہ کھانا کھا کر اس پلنگ پر جا لیٹتے ہیں جس پر وہ بابا جی یا ماتا جی کی مدد کے بغیر نہیں چڑھ سکتا چنانچہ وقت سے آدھا گھنٹہ پیشتر ہی اس نے کھانا نکلوانے پر اسرار شروع کر دیا میرے کھانے کیلئے نہیں بلکہ اپنی کہانی سننے کے چاؤ سے میں نے معامل سے زیادہ گھنٹہ پہلے کھانا کھایا ابھی میں نے آخری نمالہ توڑا ہی تھا کہ پٹواری نے دروازے پر دستک دی اس نے کہا کہ خانخواہ حوالے کوئے پر آپ کی زمین کو ناپنے کے لیے وجہ آج ہی فرصت مل سکتی ہے یہ پھر نہیں دالان کی طرف نظر دوڑائی تو میں نے دیکھا کہ بھولا چار پائی کے چاروں طرف گھوم کر بستر بچھا رہا تھا بستر بچھانے کے بعد اس نے ایک بڑا تکیہ بھی ایک طرف رکھ دیا اور خود پائی تھی میں پاؤں اڑا کر چار پائی پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا میں نے پٹواری سے کہا کہ تم خانخواہ حوالے کوئے کو چلو اور میں تمہارے پیچھے پیچھے آ جاؤں گا جب بھولے نے دیکھا کہ میں باہر جانے کے لیے تیار ہوں تو اس کا چہرہ مدھم پڑ گیا مایا نے کہا بابا جی اتنی بھی کیا جلدی ہے خانخواہ والا کوئا کہیں بھاگا تو نہیں جاتا آپ کم سے کم آرام تو کر لیں اوہ میں نے زہر لب کہا پٹواری چلا گیا تو پھر یہ کام ایک ماہ سے ادھر نہ ہو سکے گا مایا خاموش ہو گئی بولا مو بسورنے لگا اس کی آنکھیں نمناک ہو گئی اس نے کہا بابا میری کہانی میری کہانی بھولے میرے بچے میں نے ٹالتے ہوئے کہا دن کو کہانی سنانے سے مصافر راستہ بھول جاتے ہیں راستہ بھول جاتے ہیں بھولے نے سوچتے ہوئے کہا بابا تم جھوڑ بولتے ہو ہمیں بابا جی کا بھولا نہیں بننا دوسرا سوال ہے ہمیں بابا جی کا بھولا نہیں بننا ہے کہنے کے وجہ بیان کیجئے تیسرا دن کو کہانی سنانے سے مصافر راستہ بھول جاتے ہیں اس خیال پر اپنی ذاتی رائے دیجئے بابا جی نے رات میں بھولا سے کہا تھا کہ اسے دو پہر کو کہانی سنائیں گے دو پہر ہوئی تو بھولا نے کہانی سننے کی تیاری شروع کر دی اسی دوران پٹواری آ گیا اور بابا اس کے ساتھ باہر جانے کے لیے آمادہ ہو گئے بھولا نے بابا کو اپنی کہانی یاد دلائی تو بابا نے ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ دن کو کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں بھولا کو بابا کی بات کا یقین نہیں تھا اس لیے اس نے کہا کہ اسے بابا کا بھولا نہیں بننا ہے دوسرا ہے دن کو کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں اس پر رائے جس کا جواب ہے پرانے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دن میں بچوں کو کہانی سنائے تو مسافر راستہ بھول جاتے ہیں اس بیان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی اسی کوئی سائنسی توجیح کی جا سکتی ہے پرانے لوگ بہت ساری تاہمات کا شکار تھے یہ بھی ان میں سے ایک ہے اس بیان کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے میری رائے ہے کہ اس پر یقین نہ کیا جائے اور نہ ہی ایسی بات تو باتیں بچوں کے سامنے کہیں چاہے بے ہے اس کا پہلا رہ ہے حضرت محانی سے متعلق روا خاکہ مکمل کیجئے حضرت کی تحریک آزادی سے وابستگی کا سمرہ تین بار کالیج سے نکالے گئے خادبہ مشخت کی سزا بھکتی رسالہ اردوے مولا بند کرنا پڑا کتب خانہ مزامن جلائے گئے مولانا حضرت محانی کی شخصیت میں کوئی ایسی دل فری بھی نہیں تھی جو پہلی بار ملے گرویدہ ہو جائے لیکن جن خوش نصیبوں کے انہیں نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا وہ ان کی عظمت کے خیال ہوئے بغیر نہ رہ سکیں مولانا ان لوگوں میں سے تھے جو آنے والی نسلوں کی رہنمائی کیلئے وقت کے ریکزار پر اپنے خادبوں کے نشان چھوڑ جاتی ہیں ان کی زندگی فخر وہ استغنا اور عیسار و خلوص کا بے نظیر مجموعہ تھی حسنہ تعلیگر میں زیر تعلیم تھے کہ تحریک آزادی سے وابستہ ہو گئے اس جرم میں تین بار کالیج سے نکالے گئے کئی بار خیدے با مشاخت کی سزا بھکتی اور ایک دن میں من من بھر آٹا پیسا تحریک کی حمایت میں انہوں نے ایک رسالہ اردو مولانا جاری کیا تھا جسے بیبا کے اور صاحب گوئی کے پہداش میں بند کرنا پڑا پریس اور کتب خانہ ضبط ہوا مضامین کے مسودات ان کی آنکھوں کے سامنے نظر آتش کیے گئے کالیج کی حدود میں داخلہ ممنوع ہو گیا تو شہر میں قرائے کا مکان اور سوادیشی تحریک کو فروغ دینے کیلئے سوادیشی سٹور کھول لیا جس کا کالیج کے سٹاف اور طلبہ کی طرف سے بائیکارٹ کیا گیا جیل گئے تو گزرے آخات کے لیے ان کی بیوی نے دکان پر بیٹھ کر کپڑا بیچا اور کسی ہمدرد نے مالی مدد کرنا چاہی تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ حضرت صاحب نے کسی کا سہارہ لینا گوارہ نہیں کیا تو میں یہ مدد کیسے خبول کرلوں جیل ہی میں تھے کہ بیٹا بیمار پڑا حالت بگڑے اور دنیا سے رخصت بھی ہو گیا مگر حکام نے باپ کو متعلق کرنا بھی ضروری نہ سمجھا بہت دن بعد جب اس جاں کا حادثی کی اطلاعہ ملی تو حسرت صرف آ بھر کر رہ گئے تحریک آزادی کا درخت برگ بار لائیا تو اس کی فصل کا لوگوں میں بٹوارہ ہوا کسی کے حصے میں دھن دورت آئے کسی نے شہرت پائی کسی کو صرف عزت ملی مگر حسرت کو کچھ بھی نہ ملا وہ کسی صلح و ستائشی طلبگار بھی نہ تھے دوسرا ہے رسالہ اردو مولا کے بند ہونے کی وجہ لکھئے تیسرا سوادیشی تحریک پر اظہار خیال کیجئے دوسرے کا جواب ہے مولانا حسرت مہانی نے تحریک کی حمایت میں ایک رسالہ اردو مولا جاری کیا اس رسالے میں انگرزوں کے ظلم و ستم کے خلاف مزامن شائع کی جاتے تھے رسالے کی بے باکی اور صافگوئی کی وجہ سے حکومت نے اسے بند کر دیا پریز بھی ضبط کر لیا تاکہ مولانا رسالہ شائع نہ کر سکے تیسرے کا جواب ہے سوادیشی تحریک خود کافالت کی تحریک تھی جو ہندوستان کی آزادی کی تحریک کا حصہ تھی اور ہندوستانی خان پرستی کی ترخی میں اہم کردار ادا کرتی تھی سوادیشی تحریک کو فروق دینے کی پاداش میں مولانا فضلالحق حضرت مہانی کو کالے سے نکالا گیا جیم ہے تیسرا اختباس ہے غیر درسی اختباس زبان سے متعلق شبکی خاکہ موضوع لفظ لکھ کر مکمل کیجئے زبان فرض صفات کام نام اے زبان تو دیکھنے ہو تو ایک پارے گوشت کے سیوہ نہیں مگر تیری طاقت نمون خدرت الہی ہے دیکھ اس طاقت کو رائے گا نہ کر اس خدرت کو خاک میں نہ ملا پہلے کا جواب ہے فرض وواز و نصیحت کام تلخین و ارشاد صفت ناہ سے مشفق نام مرشد برحق راستی تیرا جوہر ہے اور آزادی تیرا زیور دیکھ اس جوہر کو بارباد نہ کر اور اس زیور کو زنگ نہ لگا تو دل کی امین ہے اور روح کی ایلچی دیکھ دل کی آمانت میں خیانت نہ کر اور روح کے پیغام پر ہاشیے نہ چھڑا اے زبان تیرا منصب بہت عالی ہے تیری خدمت نہت بمتاز کہیں تیرا خطاب کاشف اسرار ہے کہیں تیرا لخب مہرم راز ہے علم خزانہ غیبی اور دل اس کا خزانچہ اور حیصلہ اس کا خفل ہے اور تو اس کی کنجی دیکھ اس خفل کو بے اجازت نہ کھول اس خزانے کو بے موقع نہ اٹھا واضح و نصیحت تیرا فرض ہے اور تلخین اور ارشاد تیرا کام ناسے ہمشفق تیری صفت ہے اور مرشد برحق تیرا نام خبردار اس نام کو عیب نہ لگانا اور اس فرض سے جی نہ چھرانا ورنہ یہ منصب آلی تجھ سے چھن جائے گا اور تیری بسات میں وہی ایک گوشت کا چھی چڑھا رہ جائے گا دوسرا سوال ہے زبان کے خوبیوں کو اپنے الفاظ میں لکھئے اس کا جواب ہے زبان کے خوبیوں کو بیان کریں تو زبان کا فرض واضح و نصیحت کرنا ہے جبکہ تلخین اور ارشاد اس کا کام ہے زبان کی تیسری خوبی اس کی صفت ہے کہ وہ ناسے ہے وہ مشفق ہے یہ اگر اپنا کام یہ اپنا کام بہتری سے کریں تو دنیا میں انقلاب لائے جا سکتا ہے اس کا منصب بہت آلی اس کا خیال تھا کہ شاید وہ اپنے منصب سے چھن جائے گا سوال نمبر دو ہے کل نمبرہ سولہ نمبرہ ہے نظم کا حصہ ہے اللہ کی صفات سے متعلق شبکی خاکہ مکمل کیجئے چشم بینہ کو بصیرت دیتا ہے دل محضی کو یقین دوبتی آس کو تنکے کا سہارا ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ ہے رہ گزر کوئی ہو منزل کا تخاظہ تو ہے دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے چشم بینہ کو بصیرت دل محضی کو یقین دوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے اپنے مہور پہ ہیں گردش میں اگر شمس و خمر جس کے خبزے میں ہے انجام زمانہ تو ہے چاند سورج تیرے آساف و بیان کرتے ہیں ہم فقط نور کا پڑ تو ہے سراپا تو ہے رات اور دن ہے پیروئے ہوئے موتی کی طرح ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے صبح صادق کی سپیدی تیری عظمت کا نشان سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرہ تو ہے تجھ سے بڑھ کر کوئی شفاقت نہیں کرنے والا تیرا ہم سر ہے نہ سانی کوئی یکتہ تو ہے دوسرا ہے سائنس کی روشنی میں اپنے مہور پہ ہیں گردش میں اگر شمس و خمر اس مصرے کی وضاحت کیجئے تیسرا زہل کے شیر کی تشریح کیجئے تجھ سے بڑھ کر کوئی شفاقت نہیں کرنے والا تیرا ہم سر ہے نہ سانی کوئی یکتہ تو ہے پہلے کا جواب ہے سائنسی تحقیقہ نظریہ کے مطابق چاند اور سورج اپنے اپنے مہور پر گردش کرتے ہیں نظام شمسی میں سورج کو مرکزی حیثیت حاصل ہے سورج اپنے مہور پر گردش کرتا ہے جبکہ دوسرے سیارے اپنے مہور کے علاوہ اپنے مدار پر یعنی اپنے مقررہ راستے پر حرکت کرتے ہیں زمین سورج کے گرد اور چاند زمین کے گرد حرکت کرتا ہے یہ نظام خالق کائنات کا بنایا ہوا ہے اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے دوسرے کا جواب ہے ہر چیز پر خدا کو اختیار حاصل ہے گمرائی اور جہالت کی تاریکی میں ٹھوکرے کھا کر مزلط میں گرنے سے بچانے والا بھی وہی ہے جب اسے صدق دل سے پکارا جائے تو اس کی مدد شامل ہوتی ہے بے شک انسان اپنے وجود اور حسنی کو سمجھنے سے خاسر ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور خوص کرے تلاش حق کی جستجو کرے تو اسے ہر شئے میں اللہ کی خدرت اور حسنی کے جلوے دکھائی دیں گے غزل کے خافی بیان کیجئے بانیاں کہانیاں نشانیاں مہربانیاں اول کہ تم نے بھول گئے مہربانیاں لانے لگے ہو خوب تغافل کی بانیاں کیا ہوئے گا سنو گے اگر کان دھر کے تم گزری ہی بیرہ کی رات جو مجھ پر کہانیاں دامن تلق بھی آئے مجھے دسترس نہیں کہ خاک میں ملی ہے میری جان نشانیاں داغے فراخ لالائے باغے خیال ہے رہ گئی میرے جگر میں تمہاری نشانیاں شاید کسی کے خطل کی ہوتی ہے مسلحت رمزہ تیری نگاہ کی سب ہم نے جانیاں مجھ دل کے کوہ تور کو سرما کیو تم باغی ہے اب تلق بھی وہی لن ترانیاں کب لگ روا رکھوں گے تغافل سراج پر اب اس قدر بھی خوب نہیں سرگرانیاں دوسرا سوال ہے خطل کی مسلحت سے متعلق شاعر کا خیال بیان کیجئے تیسرا شاعر کے تصوراتی حسن کو بیان کیجئے داغے فراخ لالائے باغے خیال ہے رہ گئی میرے جگر میں تمہاری نشانیاں پہلے کا جواب ہے شاعر محبوب کی نگاہوں کے اشاروں کو خوب سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ محبوب نے اشاروں کے نائیوں میں کسی کو خطل کرنے کی سازش کی ہے اور وہ خطل کسی اور کا نہیں بلکہ خود اشار کا کرنا چاہتا ہے اس بات کو بیان کرنے کے لئے شاعر نے جو انداز بیان کیا ہے وہ حسن سلوپ کی امدہ مثال ہے داغے فراخ لالائے باغے خیال ہے رہ گئی میرے جگر میں تمہاری نشانیاں اس کی تشریح ہے شاعر کے سینے میں جدائی کے غم کا جو داغ ہے وہ تصور کے باغ کے گلو لالا کی مانند ہے لالا کے پھول میں بھی سیاہ داغ ہوتے ہیں شاعر نے اس داغ کے مناسبت سے اپنے سینے کے داغ کا ذکر کیا ہے اور اس داغ کو محبوب کی دی ہوئی نشانیوں سے گردانہ ہے یہ شاعرانہ تصور کا حسن ہے کہ اس نے لالا کے داغ کو اپنے سینے کے داغ سے تعبیر کیا ہے اگلا ہے درجزل شیر اختباع سے متعلق شب کی خاکہ مکمل کیجئے شاعر کا نام سنف خافیے شاعر کا نام کشن پر ساتھ شاد سنف روائی خافیے کام شام انجام غفلت میں گوا کے صبح کو شام کیا افسوس یہاں آکے نہ کچھ کام کیا کس طرح خدا کو مو دکھاؤں گا شاد اغبا کا نہ کچھ حائصر انجام کیا شاعر اختباع سے مرکزی خیال کو واضح کیجئے پہلے وقت کو اپنی لاپ روائے اور غفلت کی بنا پر ضائع کرنا اور وقت گزر جانے کے بعد افسوس کرنا پھر فکر آخرت اور خدا کے حضور جواب دہی کے حساس سے شرم سار ہونا روبائی کا مرکزی خیال ہے جسے شاد نے بڑی خوبی سے بڑے ہی سلیس اور روانداز میں پیش کیا ہے حصہ تیسرا ہے اضافی متعلق کل نمرا اچھے درجل زیل میں سے کوئی دو سرگرمی اہدایت کے مطابق مکمل کیجئے ڈرامے کے اہم کرداروں کے ناورن کی شناخ لکھئے ابو الحسن کی ماں کے کردار کو واضح کیجئے ابو الحسن کا ایک دن کا خلیفہ بنا جانے کا سبب لکھئے ڈرامے کے اہم کرداروں کی شناخ خلیفہ حارون رشید آٹھوی صدی اسوی میں اسلامی دنیا کے خلیفہ تھے ابو الحسن بغداد کا ایک نوجوان خلیفہ نے اسے ایک دن کا خلیفہ بنا دیا تھا جعفر خلیفہ حارون رشید کا وزیر مسرور ایک سردار جسے خلیفہ نے عبو الحسن کا خیال رکھنے کی ہدایت دی تھی کافر ایک حبشی غلام جو عمومن رات کے گشت میں خلیفہ کے ساتھ رہتا تھا چھٹا ہے عبو الحسن کی ماں داروغہ عبو الحسن کو خید کرتا ہے اسے کوڑے لگاتا ہے آٹھوہ ہے تین پڑوسی امیر افسر کنیزر غلام ڈرامے میں عبو الحسن کی ماں کا کردار روایتی ماں کا ہے جو اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتی ہیں جب عبو الحسن ایک دن کا خلیفہ بننے کے بعد گھر لوٹتا ہے اور صبح بیدار ہونے کے بعد اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتے ہوئے ماں کو ڈاٹتا پھٹکارتا ہے تو اسے ماں مارنے سے انکار کر دیتا ہے تب بھی ماں کی مامتہ میں کمی نہیں آتی اس کے برعکس ماں کی پریشانی بڑھ جاتی ہے کہ آخر عبو الحسن کو کیا ہو گیا ہے جب داروغہ عبو الحسن کو گرفتار کر کے لے جانے لگتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ شاید اس پر جن کا سایہ پڑ گیا ہے اسے چھوڑ دو ماں خید خانے میں جا کر عبو الحسن کو سمجھاتی ہے آخر کار عبو الحسن کی اخل ٹھکانے آتی ہے اور ماں اسے لے کر گھر آتی ہے جب تک عبو الحسن خید میں رہتا ہے اس کی ماں اسے رہا کرانے کے حد المخدر کوشش کرتی ہے اور آخر میں کامیاب ہو جاتی ہے عبو الحسن اپنی ماں کو بڑیا کہتا ہے اسے ماں ماننے سے انکار کر دیتا ہے اس کے باوجود جب داروغہ عبو الحسن کو کھوڑے مارتا ہے تو وہ داروغہ سلتجہ کرتی ہے کہ عبو الحسن کو نہ مارو اس کا دل نہیں مانتا ہے کہ عبو الحسن پاگل ہو گیا ہے وہ سمجھتی ہے کہ عبو الحسن کو شایطان نے بہکا دیا ہے اس ہو جاتے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے وہ ہر حال میں اپنے بچے کی حفاظت کرنا چاہتی ہے ویخیتاً رامے میں ماں کا کردار مثالی ہے اگلا ہے عبو الحسن کے محلے میں ایک امیر آدمی اپنے چار گرگوں کے ساتھ محلے والوں کو بہت پریشان کرتا تھا خلیفہ نے جو موصل کے سعودہ گر کے بیس میں تھے اس کا علاج پوچھا تو عبو الحسن نے جواب دیا تھا کہ اگر خدا اسے خلیفہ حارون رشید کی جگہ ایک جن کیلئے خلیفہ بنا دے تو وہ اس منحوس آدمی اور اس کے چاروں گرگوں کی پیٹ پر سو سو کڑے لگوائے گا خلیفہ نے سوچا کہ سمیر آدمی اور اس کے ساتھیوں کو عبو الحسن کے ہاتھوں ہی سزا دلوائے اس وجہ سے حارون رشید نے عبو الحسن کو ایک دن کا خلیفہ بنا دیا حصہ چار ہے چوتہ سوال ہے خواہد ہے کل نمرات سولہ علیف ہے درجہ زہل سرگرمیہ مکمل کیجئے زہل کی جملوں سے مفرد مرکہ مخلوط جملے کی شناک کیجئے ایران خدیم زمانے سے ہی علم و ہنر کا مرکز رہا ہے مفرد جملہ پروین کے لبوں پر مسکراہت تھی اور اس کی پل کے بھیگو بھی تھی مرکب جملہ دستور یہ تھا کہ سیہ ہے اس گھر کی غربت کا نظارہ کر کے نے کچھ عجرت دے دیتے تھے مخلوط جملہ درجہ زہل محوروں کا اپنے جملے میں استعمال کیجئے نیچہ دکھانا شیخی بگارنا پہلا ہے نیچہ دکھانا بعض امیر ایسے بھی ہے جو اپنے غریب رشتداروں کو نیچہ دکھانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے دوسرا ہے شیخی بگارنا اکثر والدین اپنے بچوں کے بارے میں شیخی بگارتے ہیں تیسرا ہے درجہ زہل جملوں کے لئے مناسب کہاوت لکھئے جس میں طاقت ہو اسی کا خبزہ دوسرا خصور اپنا الزام دوسروں کے سر چوتھا درجہ زہل میں دی گئی تعریف کے لئے ایک لفظ لکھئے نصری عدب کی وہ سنف جس میں سفر کے حالات اور مشاہدات بیان کی جائے دوسرا وہ نظم جو کسی شخص کے انتخال پر کہیں جائے پہلا ہے جس کی لائٹیسی کی بحیث دوسرا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے دوسرے کے جواب ہے سفر نامہ مرسیہ درجہ زہل سنت کی تعریف میں مثال لکھئے سنت مبالغہ بے ہے درجہ زہل جملوں میں حرف جار تلاش کر کے لکھئے سب لوگ حضرت سلمان فارسی کی خدر کرتے ہیں حرف جار ہے کی درجہ زہل لفظ کو زہر زعفت کے ساتھ لکھے میراج کی شب شب میراج سنت مبالغہ شیر میں جب کوئی ایسی کوئی بات کہی جائے جس کا واقعہ ہونا ممکن نہ ہو تو سنت کو سنت مبالغہ کہتی ہیں مثلا درجہ زہل جملے میں مظافر مظافر لیا کی نشاندہ ہی کیجئے کانگریس کا تاریخ جلسہ تھا تیسرا ہے درجہ زہل فقروں کے لئے مناسب لفظ لکھیے ترتیب دینے والا مرتب تصنیف کرنے والا مصنف مظاف کانگریس مظافر لیا تاریخ جلسہ حروف اضافت کا درجہ زہل لفظ پر اعراب لگا کر دو مختلف معنی والے لفظ لکھئے ملک ملک درجہ الفاظ کی زیدے لکھئے حق باطل عزت زلات درجہ سابقہ لائقے سے ایک بامانی لفظ بنائیے سابقہ ہم ہم خدم لائقہ گار مددگار حصہ پانچ اطلاقی تحریری سرگرمیاں مکمل کیجئے کل نمرات چوبیس درجہ زہل خط یا خلاصے میں سے کوئی ایک سرگرمی مکمل کیجئے علف درجہ زہل اشتیار کی مدد سے رسمی اور غیر رسمی خط لکھیے چھٹا ہے کتاب میلہ بطاریخ پچیس فروری دوہزار بیس تا ٹھائیس فروری دوہزار بیس وقت صبح دس تا شام پانچ بجے مخام آزاد میدان امراواتی زہر اعتمام انجمن گلشن اطفال امراواتی ملک بھر کے مشہور پابلیشرز کے اسٹال کتابوں پر خصوصی ریایت مختلف موضوعات پر کتب دستیاب سخافتی و عدوی پروگرام کا انعخاط رسمی خط اپنے زلہ کے ایجوگیشن آفسر کو خط لکھ کر کتاب میلے میں تمام اسکولوں کے طلبہ کی شرکت لازم بنانے کے لیے مناسب اقدامات کی گزارش کریں نوٹ اپنے طور پر مزید نکات کا اضافہ کیجئے غیر رسمی خط اپنے دوست سہیلی کو خط لکھ کر کتاب میلی کے ایمیے سے واقف کرائیں اور میلے میں شرکت کی ترغیب دے درزیزہ الاختباس غور سے پڑھ کر خلاصہ لکھئیے پھول میں جواب دینے کی سکت نہ تھی تطلی نے پھر کہا پیارے گلاب ننے گلاب آپ ادھر دیکھو پھول نے کوئی جواب نہ دیا اچانک تطلی کے ذہن میں ایک بات آئی اور اپنے دل میں کہنے لگی یہ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتا کہیں یہ میرا حسن و جمال دیکھ کر جل تو نہیں گیا یہ کہا اور اپنے خوشنما پر ہوا میں لہرہ تھی اٹھ کھیلیا کرتی بھی باغ کے اسی حصے کی طرف چل دی جس طرف حسین تطلیوں کا جنمٹ گیا تھا جہاں چہل پہل اور گہما گہمی اور قسم قسم کے پھول گملوں میں لگی تھے اور سنگ مرمر کے ہوس میں لال لال خوب صورت مشلیہ تیڑتی تھی جس طرف حسین 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 موسیقی 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 دانت مضبوط کرتا ہے موتیوں کی طرح چمکدار بناتا ہے مو کی بدبو دور کرتا ہے نام پیلا پندور کرتا ہے داتوں کو ہلنے سے رکتا ہے قیمت خصوصی ریایت اس کا جواب ہے موسیقی 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 دانتوں سے خون اور پیپ کا جانا بند کرتا ہے موسوڑوں کی سوجن کو تحلیل کرتا ہے مو اور داتوں کی بدبو ختم کرتا ہے حلت داتوں اور موسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے داتوں کو موتیوں جیسا چمکدار بناتا ہے داتوں کے جملہ امراض میں بے حد مفید ہے قیمت پچیس روپے ریایت پانچ روپے موسیقی موسیقی دوسرا ہے درجزیل نکات کی مدد سے خبر تیار کیجئے ریل کے ڈبو کا پٹریو سے اتر جانا حادثے میں چند لوگوں کا ہلاک ہونا زخمیوں کی چیخ و پکار گاؤں کے لوگوں کی بروقت امداد راحتی ٹیم کی آمد متاثرین کا دعوہ خانے میں داخل کیا جانا حکومت کی جانب سے مالی امداد کا اعلان بھارت کی مغربی ریاست مہاراشت کے زلہ رائے گڑ کے ناغتھنے کے خریب مصافی ٹرین پٹری سے اترنے کے نتیجے میں کم از کم پانچ پندرہ افراد ہلاک اور چالیس سے زائد زخمی ہو گئے یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب دیوہ ساونت واری نامی اس مصافی ٹرین کے چار ڈبے اور انجن پٹری سے اتر گئے رائے گڑ زلہ کے پولیس کنٹرل روم کے سب انسپیکٹر آر ایم کاملے نے کہا ات حادثے میں پندرہ لوگوں کی موت ہوئی ہے اور چالیس لوگ زخمی ہوئے ہیں پولیس نے ہلاکتوں میں اضافہ کا خدشہ ظاہر کیا ہے جبکہ سینٹرل ریلوے زون نے کسی ہلاکت کی تصدیخ نہیں کی ہے سینٹرل ریلوے کے پی آر آفیسر وی چندرہ شیکھر نے کہا واقعی اطلاع ملتے ہی سینئر حکام بریک ڈاؤن ٹرین اور طبی سہولیات کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے منگلہ ایکسپریس اور نظام الدین ایکسپریس کو کھیڑ کی خریب روک دیا گیا ہے تیسرا ہے درجہ زیل نکات کی مدد سے کہانی مکمل کیجئے پچ نمرات بڑا کسان چار بیٹے چاروں کاہل کسان دکھی اور فکر مند مرتے وقت بیٹوں سے کہا کھیت میں خزانہ دفن ہے کسان کی موت کھیت کی کدائی خزانہ نہ ملنا اس سال بھرپور فصل حاصل ہونا باپ کی بات کا مطلب بیٹوں کی سمجھ میں آنا کسی گاؤں میں رامو نام کا ایک کسان رہتا تھا اس کے پاس کہیں اکڑ پر مشتمل کھیت تھا اور ذاتی مکان تھا یعنی وہ مالدار تھا اگرچہ اس کے پانچ لڑکے تھے لیکن سارے کے سارے نکم میں اور آپس میں جھگڑتے رہتے تھے اس لیے وہ پریشان رہتا تھا اس کے آنکھیں بند ہونے کے بعد کھیتوں کا کیا ہوگا اچانکہ ایک دن وہ سخت بیمار ہو گیا اسے اپنے بچنے کی امید کم تھی وہ چاہتا تھا کہ اس کے آنکھیں بند ہونے سے پہلے لڑکوں میں اتفاق ہو جائے اور وہ محنت کرنے لگے بہت غور کرنے کے بعد اسے ایک ترکیب سوجھی درز زیل انوانات میں سے کسی ایک انوان پر سو تا ایک سو بیس الفاظ پر مجتمع مضمون تحریر کیجئے پہلا ہے اوف یہ میرے ہمسائے دوسرا انٹرنیٹ ضرورت یا وقت گزاری تیسرا اگر میں وزیر آزم ہوتا بزرگوں کا کہنا ہے کہ پڑوسی دیکھ پڑوس دیکھ کر مکان لینا چاہیے اگر پڑوسی اچھے ہوں تو نعمت خداوندی سمجھئے ہماری خسمت دیکھی ہم نے جن پڑوسیوں کو دیکھ کر مکان لیا تھا وہ دوسرے علاقے میں منتخل ہو گئے نئے پڑوسی جو آئے تو اللہ کی پناہ ایک پڑوسی ایسے ہے جن کے ہر چیز جلد ختم ہو جاتی ہے رواہ دھمکتے ہیں ہمارے یہاں کبھی کٹوری شکر کبھی مٹی بھر نمک تو کبھی دو عدد پیاز مانگنے کے لیے خیر اسے گوارہ کیا جا سکتا ہے لیکن دوسرے پڑوسی کی مانگ پر واقعی ہمارا خون کھول اٹھتا ہے کئی گھومنے جا رہے ہیں تو ہماری بیبی کا نیا فراق ہمارے منے کے نئے جوتے کا مطالبہ ہوتا ہے کسی شادی میں جاتے وقت ہماری بیگم سے نیا اڈریس مانگ کر لے گئے اور جب واپس گیا تو اس پر سالن کے دھبے نمائے تھے جب تک بائپ کی چابی مانگنے آ جاتے ہیں نہ دیں تو پڑوسیوں کی خوخ گنانے لگتے ہیں ایک پڑوسی کا تو عجب حال ہے اپنے گھر کا سارا کڑا کڑکٹ میرے گھر کے سامنے پھیک دیتے ہیں کچھ کہا جائے تو لڑنے پر آمادہ ایک صاحب نے مرگیاں پال رکھی ہیں جو دانا چگنے کے لیے ہمارے ہی گھر میں آ جاتی ہیں دانا حضم کرنے کے بعد فضلہ خارج کرنے کے لیے بھی ان مرگیوں کو ہمارا ہی گھر ملتا ہے ہماری بیگم تو فضلے صاف کرتے کرتے بیزار آ گئی ہے انڈہ دینے کے لیے بھی مرگیاں ہمارے ہی گھر کے کونے خدرے میں گھسی جاتی ہے مرگیاں انڈے دے کر جیسے ہی باہر نکلتی ہے پڑوسن انڈے اٹھانے کے لیے آدھا مکتی ہے انڈے بھی پڑوسن کھائیں یا بیچے مرگیوں کے پالنے کا خرچ ہمارے سر پر ہے مختصر یہ ہے کہ ہمیں ایسے ایسے پڑوسی نصیب ہوئے ہیں کہ کبھی کبھی جی میں آتا ہے کہ گھر بار چھوڑ کر جنگل میں نکل جائے بیوی بچوں کا خیال آتا ہے تو اپنے جی کو مارنا پڑتا ہے اللہ ہمیں اور دوسروں کو بھی ایسے پڑوسیوں سے یعنی ہمسائیوں سے بچائے اگر میں وزیر آزم ہوتا ہیڈ ماسٹر صاحب اپنی خدمات سے سب قدوش ہو رہے تھے آج ان کے شائن شان الویدائی تقریب کا احتمام تھا مخرر خصوصی سامن سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے تھے حالانکہ بہت سارے لوگ اٹھاون سال کے عمر کے باوجود ذہنی و جسمانی طور پر چاخو چوبند اور صحت مند ہوتے ہیں اپنے تجربات کی روشنی میں وہ اور اچھے ڈھنگ سے اپنے خدمات انجام دے سکتے ہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اٹھاون سال کے بعد انسان ذہنی اور جسمانی طور پر تھک جاتا ہے اس کے خواہ مز محل ہو جاتے ہیں جوش و ولولا باقی نہیں رہتا اس لیے انہیں خدمات سے سب کدوش کر دیا جاتا ہے یہ بات میرے دل و دماغ میں نقش ہو کر رہ گئی اگر میں وزیراعظم ہوتا سو سب سے پہلا کامی کرتا کہ اٹھاون سال سے اوپر وہ تمام لوگ جو سیاست کے لبادے میں خدمات کا ڈھنورہ پیٹتے ہیں ان پر پابندی لگا دیتا ایسا قانون وضع کروا تھا جس کے تحت گرام پنچہ سے لے کر پارلیمنٹ کے الیکشن تک کوئی شخص الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا جس کی عمر فارم بڑھتے وقت اٹھاون سال ہو کیونکہ جن ازباب کی بنا پر انسان جہنی اور جسمانی طور پر کچھ حد تک ناکارہ ہو جاتا اسی اصول کا اطلاق محمران پارلیمنٹ وزیر اور دوسرے سیاسی چغہ دھاریوں پر کیوں نہیں ہوتا اس طرح سیاسی اور سماجی خدمات کیلئے نئے خون اور نئے افراد کو موقع ملے گا آج میرے ملک کی معاشی حالات بڑی خراب ہے ہر شعبے میں رشوت عام ہے اگر میں وزیراعظم ہوتا تو دہشت گھوڑ دو اور ملک دشمن افراد کی طرح ان رشوت خوروں کے خلاب بھی خومی سلامتی ایکٹ اور ٹاڑا کا استعمال کرنے کی راہیں نکالتا کیونکہ ان رشوت خوروں نے پورے ملک کا ڈھاچائی ہلا کر رکھ دیا ہے مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے اگر میں وزیراعظم ہوتا تو زخیرہ اندوزو اور کالا بازاری کرنے والوں کا ناتخہ بند کر دیتا ان کی زندگی ایسی ہی عجیرن کر دیتا جیل کی ہوا کھلا دیتا جو مسنوی خلط پیدا کر کے عوام کا خون چوس رہے ہیں بے روزگاری نے نوجوانوں میں مایوسی کی بابا پھیلا دی ہے میں گاندی جی کے خوابوں کا ایسا خود کفیل دیہت بنانے کا جدن کرتا جس سے اس بے روزگاری کے ازدہے کو خوابو کرنا ممکن ہوتا دیہی سنت اور چھوٹی سنت اور گھرلو سنت کے فروغ کے لیے خابل عمل سرکاری پروگرام مرتب ترتیب دیتا معاشی مساوات اور سماجی انصاف کو سب سے پہلے ترجیح دیتا امیر اور غریب عوام کے درمیان خلیج اب بحر آزم میں تبدیل ہو گئی ہے مناسب اور خابل عمل ٹیکس پولیسی کے ذریعے سے پاتھنے کا میں جتن کرتا اگر میں وزیراعظم ہوتا تو تعلیم نظام اور ملک کے دفاع کو یقصہ اہمیت دیتا بچوں کے کاندے سے بستے کا بوش میں نے کم کرنے کے لیے لاحے عمل مرتب کرتا بچہ مزدوری کا خاتمہ کرواتا بوڑھو اور اپاہجوں کی راحت کے اقدامات کرتا اگر میں وزیراعظم ہوتا تو ملک میں فرخہ وارانہ ہماہنگی کو یقینی بناتا وہ لوگ جو زبان اور فرخہ اور مذہب کی بنیاد پر مختلف فرخوں کی درمیان نفرت کو ہوا دیتے ہیں ان کے دانت کھٹے کر دیتا اور ہمارے ملک بھارت کو اخوائے متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستخل رکن بنانے کیلئے جتن کرتا اور ملک کو معاشی سماجی اور تہذیبی خوشحالی کی اس منزل میں پہنچا دیتا جہاں ہم فخر سے کہہ سکتے میرا بھارت مہان امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاحظت ہوگی خداحافظ